آج کی ویڈیو میں آپ کو پرینیتی کو راگف کی طرف سے شادی سے پہلے ملنے والے سرپرائز کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پرینیتی چوپرا اور راگف چدہ کی شادی سٹارٹ ہو چکی ہے دونوں کی شادی ارداز سے سٹارٹ ہوئی اس کے بعد ایک سوفی نائٹ ہوئی جو راگف چدہ کے گھر پر تھی جہاں پر پولی وود کے کچھ سیلیوٹریز کو بھی دیکھا گیا اور دونوں کی فیملیز نے اس کو بہت انجوائی بھی کیا اور اب ادھے پور میں دونوں کی گران شادی کا فنکشنز ہونے والے ہیں جس کے لئے گروم تو پہلے ہی ادھے پور پہنچ چکے تھے اور آج پرینیتی چوپرا بھی ادھے پور پہنچ گئی ہیں پرینیتی چوپرا جیسے ہی ادھے پور پہنچی اور ائرپورٹ سے باہر آئی راگف چدہ نے ان کے لئے بہت سارے سرپرائزز رکھے ہوئے تھے جو بہت ہی کیوٹ تھے اور پرینیتی وہ سب سرپرائزز دیکھ کر جہاں بہت خوش ہوئی وہاں وہ بلش بھی کرتی ہوئی دکھائی دی جی ہاں راگف چدہ نے صرف ویڈنگ وینیو کو نہیں بلکہ پورے ادھے پور کو اپنی رانی پرینیتی کے لئے سجا ڈالا ہے ہر جگہ جگہ پر آپ کو پرینیتی کے لئے بل بورڈز دکھائی دیں گے جس پر لکھا ہوا ہے کہ ویلکم ٹو ادھے پور اس پر پرینیتی اور راگف کی بہت خوش رات پکچرز ہیں ساتھ میں پرینیتی اور راگف چدہ کی شادی کے لئے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں کانگریجولیشنز کے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں پوری سٹی کو بل بورڈ سے بھر دیا ہے اور جیسے ہی پرینیتی چوپرہ ائرپورٹ سے بہاں نکلی سامنے ایک بہت بڑا بل بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا ویلکم ٹو ادھے پور پرینیتی چوپرہ یہ دیکھتے ہی بہت خوش بھی ہوئی اور وہ بلیش بھی کرنے لگ گئی پرینیتی چوپرہ یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی اور انہیں نہیں اندازہ تھا کہ راگف انہیں اس طرح سے یہ بہت ہی خوبصورت سرپرائز دینے والے ہیں اور یہ سرپرائز پا کر پرینیتی بہت خوش ہیں اور راگف اور ان کی شادی ہونے والی ہے اور دونوں کی شادی بہت ہی گرانوے میں سیلیبریٹ کی جانی ہے بولی وود کے بہت سے سیلیبریٹیز بھی ایکسپیکٹڈ ہیں آپ اس شادی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کو دونوں کا کپل کیسا لگتا ہے اور آپ کو راگف کا سرپرائز کیسا لگا پرینیتی کے لیے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا